پنجاب کا 3226 ارب روپے کا بجٹ ایوان اقبال میں ہونے والے اجلاس میں پیش کر دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 فیصد، پنشن میں 5 فیصد اضافہ مزدور کی مہانہ تنخواہ بڑھا کر 25000 روپے کر دی گئی ترقیاتی پروگرنز کے لیے 688 ارب، صحت کے لیے 125 ارب اور تعلیم کے لیے 488 ارب مختص پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے مات تحت کر دیا گیا صوبائی کابینہ نے تین آرڈننس جاری کر دیئے اسپیکر اور اسمبلی سیکرٹیریٹ کے لا محدود اختیارات ختم اسپیکر چودری پرویز الہی کی زیر سدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس حکومت پنجاب کے جاری کردہ آرڈننس کے خلاف قرارداد منظور پرویز الہی کہتے ہیں اسپیکر کے ہوتے ہوئے گورنر کا کوئی اختیار نہیں اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے عدالت جانے کا اندیا دے دیا ایف آئی اے نے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا دو فرنٹ مین نواز بھٹی اور مظہر عباس کو گرفتار کیا فرنٹ مین کے اکاؤنٹس میں چوبیس ارب روپے ہونے کا انکشاف پرویز الہی کے خلاف بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن کا خاتہ کھل گیا تحقیقات جاری مونس الہی گرفتاری دینے ایف آئی اے دفتر جا پہنچے جو سازش ہم پر مسلط کی گئی اس کو نہیں مانتے ہمارے دور میں ملک اوپر جا رہا تھا کون سی قیامت آ گئی تھی کہ حکومت گرا دی عمران خان کا راولپنڈی میں خطاب کہا کرپشن کی تحقیقات کرنے والوں کو دل کے دورے پڑ گئے یا خودکشی کر لی پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور مافیا پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھی اب فاجہ پاکستان آرمڈ فورسز جو تمام قیادت ہے فورسز کی وہ سب موجود تھی اس وقت بھی دوسری پریس ریلیز میں یہ گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں اور اگر آپ کے پاس تب بھی کوئی شواہد موجود تھے تو آج کی تاریخ تک کوئی ایویڈنس کسی قسم کا ایویڈنس آپ نے پیش نہیں کیا قومی سلامتی کمیٹی کی دونوں میٹنگز میں ایک ہی موقف تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے اداروں کا نیوٹرل ہونا آج آپ کو پسند نہیں آ رہا ڈیچی آئی ایس پی آر نے سازش کے بیانیے پر واضح بیان دے دیا ریاست کی موقف کو مسترد کر کے آپ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں موسیقی